اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ڈاکس صاحب جی علیکم ڈاکس صاحب کی حال چالے جی ٹھک تھا اللہ میں خیریت نالتوسی سناؤ اسی موڈرن ڈیری فارم کے مطلق تھوڑا پوچھنا چاہاں گے کہ موڈرن ڈیری فارم کار کے بندہ کیس طرح منافع کما ساکتا ہے اور توسی میرے ناظرین نو اے بھی داست دے جاؤ بندے نے چھوٹے لیبل تے کام کرنا ہوئے تو او کیس طرح کار ساکتا ہے جی ہاں جی اے میں اپنے ناظرین جیڑے غلط فہمی ہے میں دور کرانگا آج انشاءاللہ پوری طرف میں انہوں نے طرح بریف کرانگا کہ جیڑے ساڑھے ایک نظریہ بنیا ہویا ہے کہ جیڑے ساڑھے غلط فہمی بنی ہوئی ہے کہ ڈیری فارم میں اس پروفیٹ نہیں ہے گا پہلے میں تو آنوں حدیث نویس نانا کہ اے جڑا ہے کہ فرمان نویس نانا کہ جیڑا چپایا وانا اے دوچ برکت بھی ہے اور اے دوچ عزت بھی ہے اللہ پاک نے اے دوچ برکت بھی رکھی ہے حلال جانورج تیرے عزت بھی رکھی ہے اپنا عزت اور برکت دونوں رکھے ہوئے اے دوچ بچ پوشیدہ ہوئے باقی میں تو آنوں سارا دیری دوچ بھی کرونا ہوں تو آنوں میں ایک ایک چیز نارے دیفائن دیکس پلین بھی کردہ چلوں گا تو آنوں انشاءاللہ امید ہے کہ آنوں سمجھ آ جائے گی اچھا دیکس صاحب اسی پوچھنا چاہاں گیا سامنے ساڑھے لیڈا شہد نظر آ رہے ایس شہد دے بچے کیس قسم دیا گامان دے دو دیریاں دے یا سون آلیاں دے یا جو بھی انہوں دے طریقہ کار رہے کتے دی بریڈ ہے اور کی نسل ہے انہوں دے بارے سامن ہاں جی اے صاحب تو پہلے میں آتا آنوں اے داستان کے جیڑی اسی نا اے اپنا بہاون لگر ہے چولستان وہ سائر تھی اتھو اسی بیسکلی چولستانی بریڈ لیاں دی سی میں اپنے سامن واسے ویورز واسے میں انہوں اے دسنا چاہنا کہ اگر تسی افورڈ نہیں کر دے کہ تسی دریکٹ کمرشل فارم تے تسی نئی سٹارٹ لے سکتے تے تسی جڑا ہے اپنا چھوٹے پر مندے تو شروع کرو انہوں سٹیپ بل سٹیپ تسی اگل جا سکتے ہو اپنے بڑے ایسرا پس ماندہ چولستانی بریڈ جیڑے ایک اکنومکل ریڈ وجہ مل جان دی ٹھیک ہے تسی انہوں لیاو جیسرا انہوں تسی سامن پو انہوں تسی بریڈ اپنی جیڑا ہے انہوں تسی انسیمنیٹ کرو ٹھیک ہے انہوں انسیمنیشن کرو کہ تسی انہوں کراس بریڈ تیار کرو ایک اتھوانو میں یہ مثال دینا کہ اگر فرض کرو تواڑی ہے کہ چولستانی پیور چولستانی دس لیٹر دو دن دی ہے نا تی اگر تسی کراس کرو آن دی اوچھو انہوں لی بچہ جیڑا فیمیل تو انہوں بی لیٹر دو دن کنفرم دائے گی ہاں جی پیور بریڈ جیڑی اسٹیلیا نسل دی ہے او اسی کنی دیر دے ویچھے انہوں تیار کر ساگے دیں مطلب اگر چولستانی اسی لیگنے کنے سال دا پروسس ہے اے تقریباً تین تو چار سال دا پروسس ہے اے کیونکہ جیڑی فورت جنریشن پیور چولستانی ہے کوئی بھی پیور آنا اگر کنورٹ کرنو آسے جیڑی چوتھی جنریشن آنا او پیورٹی سمجھو چوتھا ہونڈا بچہ جیڑی فیمیل آہ بلکل ہنڈر پرسنٹ جیڑی پیور ہوئے گی مطلب تو اسی موسٹلی جڑے جانور نے گائے نے اوہ تو اسی خود ہی بریڈ کیتی ہیں جی اسی بیسیکلی چولستان تو ہم پورٹ کیتی ہے سوئی اتھو پر چیز کیتی ہے اسی خود ہی انسیمنیشن کار کے جڑا اسی ساڑکو ہونڈ فیفت جنریشن آہ کہ ہنڈر پرسنٹ ساڑکو پیور فریزن جیڑی بریڈ ساڑکو تیار ہوئے گی مطلب تو اسی چولستانی گائے لیا آنے جی اے ساری جیڑی چولستانی گائے تھا اوہ دے گاہ سیڑی بریڈ ہے گی الحمدللہ ہاں جی اے بھی طور میں داستہ چلا ساڑی جیڑی بیسیکلی جیڑی سٹارٹ ویجیلڈ ہے ایسی نا اپنا ملک ایوریج تقریباً ہونی ہے کو دس لیٹر دس تو بھی ہو سا دا کام ہی ہو آئیس ٹائم جیڑی ساڑی ایوریج جیڑی چال دی پہی ہے اور پچیس لیٹر چال دی پہی ہے اور ساڑی میکسیمم گائے جیڑی ساڑی چالی لیٹر آلی ہے اس فارم دے ساڑکو آبیلے الحمدلی چالی لیٹر دا کس کسیم دا تسی چارہ اچھا چارہ پہنڈے ہو پھر ہی تو آڈی چالی لیٹر پہ ڈے تو آڈی جیلڈ آرہی ہے ایڈے مطلق ساڑکو چارے دے مطلق دس تو چارہ کس کسیم دا استعمال کرنا چاہیے ہاں جی سب تو پہلو دیپینڈ کردہ تو آڈی بریڈ دے کہ آڈی بریڈ جیڑی ہے پیڈگری مادریکارد اس دی مادریکارد مادریکارد اچھا ہونا چاہیے اور اس دو بات جیڑا چارہ ہے چارہ دے بہت زیادہ رول ہے گا چالہ ایدوے چھے سائلیج مست ہے گرین فارڈر بھی مست ہے گرین فارڈر تسی آؤ پانا ہے جیدوے پروٹین زیادہ ہو گئے پروٹین سورس تسی جیڑا چارہ ایڈ کرنا جانورہ کے جیڑا تسی پانا ہے او نال تواڑے جانور دے جیڑی ییلڈ ہے وہ بہتر ہو جائے گی کہ باقی ڈیفینیٹلی ہارے بندوں نے پتا ہے کہ جانور اپنے دو دے کے مکمل گزائے ہو تو کی کوش ہوندہ ہے وہ تو بھی ٹامن فارس فورس اپنا کیلشیم ہار چیز ہوندی ہے یہ آلٹرنیٹ جڑا ہے جانور کو اپنے لینے یاد اپنے جانوروں نے دینے ہی پہندہ ہے اگر اپنے جانوروں نے چیزیں نہیں دینے تو جانور اپنے دو دے دی پہلے پیکتے ہوندہ ہے لیکن اس تو بعد جیلڈ جیڑیاں کام ہو جانتی ہے اچھا ہے سائلیج ضروری ہے جی موڈرن ڈیری فرم واسطے یا پھر سادہ چارہ نہیں چاہتے جی سائلیج ضروری ہے کیونکہ سائلیج ہے امائنو ایس ہے ویٹامن ایروج ہارے ایک چیز ہے پروٹین ہی ہے اگر سبج چارہ پہنچے پھر تسی اینی جیلڈ جیڑے سبج چارہ دو نہیں لے سکتے اوہ امپوسیب آلا مطلب تو اڈا جانور کمزور ہو سکتا ہے جانور کمزور ہو سکتا ہے اے سے جڑا ہے اپنے پیک دے لیول دے جانور نہیں پہنچے گا سبج چارہ کھا گئی سائلیج مست ہے اچھا درکس صاحب ہے اپنا ہیفر گروپ ہے اچھا ہے میں پوچھنا چاہوں گا ابھی یہ کنی ایج دے بھی تسی انہی انسیمنیشن کر دے ہاں جی ہے ساڈا الحمدللہ جی ہیفر گروپ ہے تے جڑا ہیفر ہو سکتا ہے این سیمنیشن کر دے吧 اچھا اسیrangن تسی depend is the same discipline سپیشل کوئی غزات ہو جائے دو دادا بھی ایک عرصہ ہے اسی پہ 70 دن تک جڑا ہے نا اسی دو دو پلان دے ہیں بچے نو اس تو بات اسی پہ انہوں شفٹ کر دینے ہیں آج چارے تے چارہ جڑا ہے او دے پہ تیسے ڈرائی میٹر کچھ زیادہ دینا ہے او دے پہ جڑا ہے نا پروٹین پہلے تیسے چھے مہنے بچے نو پروٹین زیادہ دینے ہیں چھے مہنے بعد تیسے پھر انرجی زیادہ دینے ہیں او ڈائیٹ تیسے دینے ہیں جیسے پچ ہوتیار ہو جائے گی ان سیمی نیٹیشن نیشن وہاں سے ہوتیار ہو جائے گی